دوستو میں محمد رشید سین اے نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آج شہر حیدرباد میں اچانک بہترین موسم دیکھا گیا اور اس کے بعد زوردار بارش کا آغاز ہو گیا چار گھنٹے سے شہر حیدرباد میں لگاتار بارش جاری ہے اور نہ صرف حیدرباد بلکہ ہندوستان کے الگ الگ مقامات پہ زوردار بارش اپنا خیر دے رہی ہے جمہو کشمیر میں لگاتار دو گھنٹے بارش ہونے کے بعد روڈ کی یہ حالت ہوئی ہے کہ بڑے بڑے پتھریں پانی میں بہ کر جا رہے ہیں کار اُلٹ گئی ہے کار پلٹ گئی ہے اور کیرل میں جہاں کے ہریالی بھرے موسم سے ساری دنیا میں کیرل مشہور ہیں وہاں پر بھی لگاتار بارش کے ساتھ نہ صرف وہاں کے ہریالی دیکھنے کو مجبور ہیں بلکہ گھر کے گھر ڈوب گئے ہیں اور کیرل سے ہٹ کر کے اُتھر آکن کا تو یہ حال ہے کہ بڑی سی بار اُتھر آکن میں ہے ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں بارش اپنا خیر دے رہی ہے اور وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں کی حکومتیں اور وہاں کے ذمہ داران وقت سے پہلے ندی نالوں کی صفائی نہیں کرنے کی وجہ سے یہ ایک پرابلم ہوا ہے اور ساتھ ساتھ ابھی یوپی کی ایک گاؤں میں نیپال سے چھوڑا گیا پانی آ رہا ہے اور وہاں کی پرشاسن بھی ابھی تک خاموش بیٹھی ہے لیکن شہر اہدرباد میں ہم رہتے ہیں اور شہر اہدرباد یا پھر تلنگانہ حکومت ابھی تک ہمارے یہاں بارش کو لے کر کہ کیا کیا انتظام کی ہے کیسے ہمارے اس بارش کے سیزن کو لے رہی ہے ہمیں چاہیے اور ہمارے یہ حکومت کو چاہیے کہ ہمارے ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے سٹیٹ سی بھی تیاریاں پوری کریں اور یہاں کے عوام کو کوئی پریشانی نہ ہو اس کی ہم ذمہ داری کے ساتھ تیاری کریں سی ای نیوز دیکھتے رہیے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اگر ہماری نیوز آپ کو پسند آتی ہے تو ہمیں کیمن بوکس میں لکھ کر ضرور بتائیں